اسلام آباد میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وفاقی دار الحکومت میں ڈینگی کے ستتر مریض ریپورٹ ہوئے ہیں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد ایک ہزار چار سو چار ہو گئی ڈی ایچوکہ مطابق شہری علاقوں میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد پانسو اٹھاون تک پہنچ گئی دے علاقوں میں ڈینگی کے مریضوں کی مجموعی تعداد آر سو چونسٹھ ہو گئی جبکہ اسلام آباد میں ڈینگی سے سر سٹھ فیصد مر جبکہ تینتیس فیصد خواتین متاثر ہیں اسلام آباد میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وفاقی دار الحکومت میں ڈینگی کے ستتر مریض ریپورٹ ہوئے ہیں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد ایک ہزار چار سو چار ہو گئی ڈینگی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد پانسو اٹھاون تک پہنچ گئی دے علاقوں میں ڈینگی کے مریضوں کی مجموعی تعداد آر سو چونسٹھ ہو گئی جبکہ اسلام آباد میں ڈینگی سے سر سٹھ فیصد مر جبکہ تینتیس فیصد خواتین متاثر ہیں اسلام آباد میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وفاقی دار الحکومت میں ڈینگی کے ستتر مریض ریپورٹ ہوئے ہیں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد ایک ہزار چار سو چار ہو گئی ڈینگی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد پانسو اٹھاون تک پہنچ گئی دے علاقوں میں ڈینگی کے مریضوں کی مجموعی تعداد آر سو چونسٹھ ہو گئی جبکہ اسلام آباد میں ڈینگی سے سرسٹھ فیصد مر جبکہ تینتیس فیصد خواتین متاثر ہیں